جائن دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے دوستو آپ سب بہت اچھے سی ہوگے دوستو میت کا ایک پرابلم ہے جو مجھے سمجھنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہیلپ کریں گے تھوڑی سی سمجھنے میں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ یدی کسی ایکویشن میں اگر بیس سیم ہو جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے x کی پاور اے is equal to x کی پاور بی تو یہاں پہ بیس سیم ہے تو ہمیں پتا ہے کہ آپس کا پاور بھی سیم ہو جاتا ہے جیسے x کی پاور a is equal to x کی پاور بی ہے تو a is equal to b ہوگا ہم نے کئی بار ایسے سوال سولف کیے ہیں کہ 5 کی پاور x is equal to 625 تو ہم نے اس کو بھی پاور میں بدل دیا کہ 5 کی پاور x is equal to 5 کی پاور 4 تو x is equal to 4 ہم نے ایسے کئی سوال سولف کیے ہیں مطلب ہمیں پتا ہے کہ اگر کسی ایکویشن میں اگر بیس سیم ہے آدھار سیم ہے تو اس کا پاور اس کا گھات بھی برابر ہوتا ہے x کی پاور a is equal to x کی پاور b ہے تو a is equal to b یہ فارمولا ہمیں بتا ہوتا ہے کریکٹ اب سمسیہ یہ ہے بچو کہ کیا ہو اگر وہ base 1 ہو جائے کیونکہ 1 کی پاور 0 تو 1 ہوگا اور 1 کی پاور 1 بھی 1 ہوگا تو کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ 0 is equal to 1 کبھی نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ math میں ہمیشہ 0 0 کے ہی برابر ہوگا 1 ہمیشہ 1 کے ہی برابر ہوگا کبھی 1 اور 0 آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیول 0 اور 1 کی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ لے لیں 1 کی پاور 5 کی ویلیو 1 ہوتی ہے اور 1 کی پاور 8 کی بھی ویلیو 1 ہوتی ہے تو کیا ہم 5 is equal to 1 لکھ دیں گے کیونکہ ہمارا فارمولا تو کہہ رہا ہے کہ base same ہے تو کیا اگر base same ہے تو پاور بھی same ہوگا یہی یہاں پہ سمجھتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھیں یہ equation تو بالکل fact ہے بالکل صحیح ہے اس equation میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا کہ 1 کی پاور 0 is equal to 1 کی پاور 1 یہ دونے equation صحیح ہے تو کیا اس base پہ یہ بالکل نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا آئیے اس کو ہم جانیں گے لیکن آپ سے request ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ایک بار pause کریں ویڈیو کو اور تھوڑا سا دیماغ لگائیے تھوڑا سا دھیان لگائیے کہ کیا یہ equation صحیح بن رہا ہے اور کیا پرشن صحیح بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے میری صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہے 1 کی پاور 0 کی ویلیو بھی 1 ہوتی ہے اور 1 کی پاور 1 کی بھی ویلیو ہوتی ہے یہاں تک تو کوئی دکھت نہیں یہ والے میں سمجھتیا ہے کہ 0 کبھی 1 کے برابر نہیں ہو سکتا 0 ہمیسا 0 کے ہی برابر ہوگا تو یہ والے equations کو کیسے ہم صدھ کریں گے کیسے approve کریں گے اور کیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس چیز کو دیکھیں دوستو لیکن ایک condition یہاں پہ یہ ہے کہ x is not equals to 1 ہمیسا نہیں x کی پاور اگر 1 ہو تو یہ فارمولا صحیح نہیں ہوتا کیسے آئیے اس چیز کو proof کریں گے چلیے دیکھیں ہم کرتے کیا کیا x کی پاور a divided by x کی پاور b is equals to 1 لکھ سکتے ہیں میں نے بس اس کو نیچے بھیج دیا کوئی سمجھنے نہیں بلکل لکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ چیز دیکھئے گا اگر 1 by x کی پاور a تو یہ ہوستا ہے x کی پاور minus a correct اوپر چلا جاتا ہے کوئی سمجھنے نہیں سمجھنے نہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ ایک منٹ تو ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں x کی پاور a x کی پاور a اور اس x کی پاور b کو جب اوپر بھیجیں گے تو into x کی پاور minus b is equals to 1 کوئی یہاں تک سمجھنے کوئی سمجھنے نہیں اچھا base same ہے جب کسی بھی پاور کا base same ہو تو آپس کی پاور کیا ہوتا ہے بچو آپس کی پاور جھوڑ جاتے ہیں correct میں آپ کو example دیتا جیسے 2 کی پاور 3 into 2 کی پاور 2 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 2 کی پاور 5 ہو جائے گا کیونکہ آپس میں یہ کیا ہوتا ہے پاور جھوڑ جاتے ہیں یہ تو پاور کا method ہے correct تو یہاں سے ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ x کی پاور a minus b is equals to 1 کوئی سمسیہ نہیں یہاں تک یہاں تک ہم لکھ سکتے ہیں چلی اب یہاں تک لکھ سکتے ہیں کہ x کی پاور a minus b is equals to 1 سمجھ میں آگئی بچو چلی اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک کام کرتے ہیں same چیز کو میں نے یہاں پہ آگے لکھا ہے آپ اس چیز کو یاد رکھیں x کی پاور a minus b is equals to 1 ہم نے یہی چیز تو یہاں پہ لکھا ہے کیا لکھا ہے x کی پاور a minus b is equals to 1 اب ہمیں کرنا کیا ہے بچو ہم یہاں پہ دونوں سائٹس کا لاغ لے لیتے ہیں دونوں پکچوں کا لاغ لینے پر ٹھیک ہے اگر ہم دونوں پکچوں کا یہاں پہ لاغ لے لیتے ہیں تو لاغ x کی پاور a minus 1 is equals to لاغ 1 کوئی سمجھ میں آگے یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک تو کوئی سمجھ میں نہیں ہوگی خریک ہم ایسے لے سکتے ہیں چلی اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا لاغ یہاں پہ آجا کیونکہ لاغ کا فارمولا ہوتا ہے بچو کہ اگر لاغ m کی پاور n ہے تو یہ ہوتا ہے n into log m یہ لاغ کا میتھڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سمجھنا پڑ گیا میتھ والے بچے اچھا سا اس کو ریلیٹ کر پا رہا ہوں گے تو یہ والا ہم نے یہاں لگا دیا a minus b into log x is equals to 0 اب آپ کہو گے کہ log 1 کی جگہ 0 کیسے آگیا تو log 1 کی ویلیو ہوتی ہے 0 ٹھیک ہے میتھ والے بچے کو بہت اچھے سے بتاتا آپ بھی سمجھ log 1 کی ویلیو 0 ہوتی ہے اب یہاں تک سمجھ گے ہوں گے آپ تو آپ کو پورا پروسس سمجھ میں آگیا بس یہیں تک اس کا سولوشن ہے ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں بچے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اس کو ہم نے نیچے بھیج دیا تو یہ ہمارا ویلیو آگیا x کی پاور a divided by x کی پاور b کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اب ہم پاور کا فرمولا b کو اوپر بھیج دیتے ہیں x کی پاور a مائنس b اور دونوں سائٹ کا log لیتے ہیں log x کی پاور یہ اور log کا فرمولا ہوتا ہے یہ یہاں پہ آگیا اب آئیے یہاں پہ میں ترہی اب یہاں پہ آپ کو جنرل دیماغ یہاں پہ تھوڑا سا لگانا پڑے گا ہم جب ایکویشن سولو کرتے ہیں اور x پلس 1 اوکے اور x پلس 3 is equal to 0 جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یعنی کہ دو سنکھیاں ہوگا یہ مائت کا فرمولا یاد رکھیں کہ دو سنکھیاں کا اگر ملٹیپل گوڑنکنٹ 0 ہے گوڑنفل 0 ہے اس میں سے ایک سنکھیا کم سے کم ایک سنکھیا 0 ہوگی جیسے 5 x is equal to 0 ہے تو x ہمیشہ 0 ہی ہوگا کیونکہ 5 0 نہیں ہو سکتا جیسے x اور y is equal to 0 ہے دو انکو کا اگر گوڑنفل 0 ہے تو اس میں سے کم سے کم ایک سنکھیا تو 0 ہوگی یا تو x 0 ہو یا تو y 0 یہ ہمارا ہمیں پتا ہے اب یہاں پہ a minus b اور log x ان دونوں کا گوڑنفل 0 ہے تو ان میں سے کوئی ایک سنکھیا 0 ہوگی بات ہوگی کوئی ایک سنکھیا کم سے کم تو 0 ہوگی تو ہم اگر مان لیتے ہیں کہ a minus b is equal to 0 تو ہمارا a is equal to 1 sorry a is equal to b یہ تو ہمارا نکل کے آگے اگر یہ 0 ہے تو ہمارا یہ صدھ ہو گیا لیکن اگر log x is equal to 0 log x is equal to اگر 0 ہے تو log x 0 ہے مطلب x کی value 1 ہوگی کیونکہ ہمیں ایسا log 1 ہی 0 ہوتا ہے log 1 کی value ہی 0 ہوتی ہے یعنی x کی value کتنی ہو جائے گی 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ سمجھ جائے یہ بہت یہ last point ہے سمجھنے والی یہاں پہ دو انکو کا گوڑنفل 0 ہے تو سرط ہے کہ کم سے کم ایک تو 0 ہوگا اور اگر یہاں پہ log x میں x کی پستان پہ 1 کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے تو اگر 1 کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 کے علاوہ 2 ہوتا ہے 3 ہوتا ہے تو یہ value 0 نہیں ہوگی اس condition میں اس کو 0 ہونا ہی ہونا ہے اور اس condition میں a اور b ہونا ہی ہونا ہے لیکن اگر log x میں x کی جگہ پہ 1 ہو جاتا ہے یعنی log 1 ہو جاتا ہے تو یہ سرط نہیں ہے کہ یہ بھی 0 ہوگی پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ a log 1 ہی یہاں پہ x کی جگہ پہ 1 آ گیا 0 ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی 0 ہو بات سمجھ میں آگئی تو یہی condition ہے بچو کہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کو یہ والے سوال کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر x is equal to 1 ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ a is equal to b ہوگا a is not equal to b بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی کس condition میں اگر x کی جگہ پہ 1 ہے تو بات سمجھ میں آگئی یہاں سے آپ سمجھ جائیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سمجھ جائیے کہ اگر ان دونوں میں کسی ایک کو 0 ہونا ہے سمجھ میں آگئی بات یہ 0 ہو جائے گا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن log x میں پھر سے میں repeat اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرا بھی concept کیلئے ان ہو جائے اگر log x میں بچو کیونکہ log 1 کی value ہی 0 ہوتی ہے ٹھیک ہے اس جس کو دھیان رکھئے ٹھیک ہے تو اگر log 1 یہاں پہ 1 ہے تو یہ value 0 ہو گئی اب ان دونوں میں کسی ایک کو کم سے کم 0 ہونا تو اگر یہ 0 ہو گئی تو یہ 0 ہو یا نہ ہو اس کی کوئی سرط نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ 0 نہ ہو مطلب ہو سکتا ہے a اور b equal نہ ہو بات سمجھ میں آگئی تو اگر یہاں پہ 1 ہے تو یہ ہونا سرط نہیں ہے یہاں اس کا simple سا method ہے I don't know کہ میں explain کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں بات ہاں یہی وہ method ہے بچو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس condition میں x is equal to 1 ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ a اور b بھی برابر ہو a اور b برابر نہیں بھی ہو سکتے ہیں میرا کہنے کا تطپر یہ تھا آسا کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں کہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی باقی آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو یہ میرے لئے بڑی تکلیف کی بات ہوگی میں کوشش کروں گا پھر سے اس کو سمجھاؤں اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور discuss کریے گا ٹھیک ہے اس کو ان سے پوچھے گا کہ اگر یہ condition ہے تو پھر بتاؤ کی 1 ٹھاں گیا 1 کی پاور 0 اور 1 کی پاور 1 ہو تو یہ آپ دوستوں کے ساتھ discuss کرے گا ٹھیک ہے کیسا لگا ویڈیو کمنٹ بتائیے مجھے تو مجھا یا مجھے تو سمجھ میں آگئی آسا کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی پلیس کمنٹ میں ہمیں بتا دیجئے گا کہ کیا یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے پلیس 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 اس کی فیڈبیک اس کی کمنٹ جیرور آپ کریے گا جائیں جائے بھارا ساتھیو